ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن پریس کریں میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بوک بس قربانی آنے ہی والا ہے اس کے سلسلے میں ہم نے ایک اپیسوڈ بنایا تھا مفتی خلیر و رمان صاحب کے ساتھ اور آج پھر وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں بہت سارے کوششن آئے تھے اس لئے ان کو مفتی صاحب کو بلائے گیا ان سب ہی کا سوال ان سے پوچھا جائے گا وہ جواب دیں گے مفتی صاحب بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو آنے کے لئے لوگوں نے ایک چیز پوچھا ہے کہ آج کی حالات میں قربانی جو کرتے ہیں تو کن کن چیزوں کا خیال رکھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا جو یہ سوال ہے اس کے جواب کی واقعی میں آج بہت ضرورت بھی ہے کیونکہ آج حالات وہ نہیں ہیں جو پہلی تیدوں پر رہی ہیں کوویڈ انیس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک عجیب افرہ تفری ہے اور سب لوگ پریشان حال ہیں بیماری گھٹنے کا نام نہیں رہی بلکہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ محلک بن رہی ہے لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں ان حالات میں ہمیں احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ پہلے سے زیادہ ضروری ہو چکا ہے عیدوں پر عام طور پر بھیڑ بھاڑ کا سما ہوتا ہے مساجد میں عید گاہوں میں تو بہرحال بھیڑ ہوتی ہے ملتے ہیں جلتے ہیں ملاقات کرتے ہیں گھروں پہ جاتے ہیں ہماری عید الفطر بھی انہی حالات میں گئی ہے بلکہ اس وقت تو لاکڈون بھی تھا جس کی وجہ سے گھروں سے نکلا بھی نہیں جا رہا تھا اب ہمارے سامنے عید الازحہ کا موقع ہے عید الازحہ کے موقع پر مسلمان قربانی کرتے ہیں اور یہ سنت ابراہیم ہے حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے تو مسلمان ہمیشہ سے اس عید کے موقع پر قربانی کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اب جو ہماری یہ آنے والی عید ہے بقرعید ہے بڑی عید ہے عید الازحہ ہے حالات ایسے نہیں ہے کہ پہلے کے معمول کی طرح ہم اس میں قربانی والا عمل انجام دیں احتیاطی تدابیر کو استیار کرنا بہت ہی ضروری ہے ان میں ایک چیز جس کا خیال لکھنا مسلمانوں کو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جن جانوروں کے کٹنے پر زباہ کرنے پر پابندی ہے مسلمان اس کا خیال لکھے کہ ان جانوروں کو زباہ نہ کیا جائے اور دوسری چیز جس کا خیال لکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بھیڑ والا معاملہ بلکل نہیں ہونا چاہیے خاص طور سے ہمیں بچوں کی حفاظت بہت ضروری ہے اس لیے کہ یہ بیماری بچوں کے اور عمر رسیدہ حضرات کے حق میں بہت ہی زیادہ محلق اور مضررت رساں ثابت ہوتی ہے بہت جلی ان پر اثر کرتی ہے اور پھر بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور تیسری بات جس کا خیال لکھنا ہمیں بہت ضروری ہے ہم سب اہل ایمان ہیں اللہ اور رسول کے اعتام پر عمل کرنا ہم سب کے لیے فرض ہے اور اسلام کی ہر تعلیم کو سینے سے لگانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسلام کی ایک بہت خوبشورت تعلیم یہ بھی ہے کہ ہر موقع پر پاکی اور صفائی کا لحاظ رکھا جائے صفائی سترائی کا لحاظ رکھنا یہ ہماری مذہب کی تعلیم کا ایک بہت ہی اہم سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظافت من الایمان صفائی سترائی ایمان کا حصہ ہے تو بقرائید کے موقع پر اس کا خیال لکھنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ بہت سی مرتبہ ایسا دیکھا گیا کہ روڈوں پر سڑکوں پر راہوں پر جانوروں کو لٹا کر زبہ کر دیا جاتا ہے اور خون یوں ہی بہتا ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو یہ منظر دیکھ کر ایک عجیب سی کیپیت ہوتی ہے ان کو تکلیف کا سامنا ہوتا ہے تو ہمیں اس کا خیال لکھنے کی بہت ضروری ایسا نہیں کرنا چاہیے جہاں حکومت کہتی ہے کہ وہاں پر ہی تم زبہ کرو وہاں پر زبہ کرو خاص طور سے آج کی حالات میں تو حکومت کی طرف سے ہدایت بھی ہے کہ فلا فلا جگہ ہی آپ کو اپنے جانور زبہ کرنا ہے تو ہمیں وہاں پر زبہ کرنا ہے اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایمان والا وہ ہے کہ جس کی کسی بھی حرکت سے کسی دوسرے کو کبھی تکلیف نہ ہو اصل ایمان والا وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے حاصل سے دوسرے تمام لوگ محفوظ رہے تو ہمیں اس طرح سے عمل کرنا ہے ہر عمل میں ہمیں اس بات کے خیال لکھنا ہے کہ ہماری کسی حرکت سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو کچھ لوگ نہیں یہ سوال پوچھا عزت کہ ایک بقرہ جو ہے کہ پورے فیملی کے طرف سے کافی ہے یہ سوال آج تو کیا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ بہت تینوں سے سوال گردش کرتا ہے کہ ایک گھر میں اگر کئی لوگ بھی ایسے ہیں جو نساب کی بقدر مال کے مالک ہیں تو سب کو قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک بقرہ سب کی طرف سے کر دیا جائے تو کافی ہے اور جب ہم اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح کا نظریہ بہت پہلے سے نظر آتا ہے اور اس طرح کا نظریہ اہمہ مدبعین میں سے بھی بات سے ثابت ہے حضرت امام ابو حنیف رحم اللہ اور امام شافعی علیہ الرحمہ اور جو فقہ احناف اور شوافع فقہ شوافع ہیں ان سب حضرات کی تو یہ سراحت ہے کہ اگر گھر میں کئی لوگ صاحب نساب ہیں تو کئی قربانی ان کو دینی پڑیں گی لیکن دوسری طرف امام مالک علیہ الرحمہ ہیں امام احمد ابن حمل ہیں امام اسحاق ابن راہوے ہیں اور اصحاب زواہر ہیں یہ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ اگر ایک بقرہ پورے گھرانی کی طرف سے بھی قربان کر دیا جائے تو اس قاتف فریضہ کے لیے کافی ہیں چاہے گھر کے اندر سو افراد ہوں یہ حضرات اس بات کے قائل ہیں ایک سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ مزید میں عید کی جو نماز ہے وہ پچاس لوگوں سے زیادہ جمع ہو کے نہیں پڑھیں گے تو عید کے ٹائم میں مور ایلیس ہر چھوٹے سے چھوٹے مزید میں ہزاروں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پچاس اور پچیس جماعت کو کیا جائے تو اسی کے حساب سے بہت سارے مزید والوں نے منع کر دیا کہ عید کے ماز نہیں ہوگی تو اس صورت میں لوگ نماز کہاں پڑھیں بڑی تعداد آتی ہے تو اگر پچاس پچاس کو لے کر جماعت کی جائے تو کتنی جماعتیں کریں گے یہ بات صحیح ہے کہ ایک سے زیادہ جماعت کی اجازت ہے ان حالات کے اندر لیکن کتنی جماعتیں کریں گے تو ایک بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا اس مشکل سے بچنے کے لیے بہت سی مساجد والوں نے تو خود ہی اعلان کر دیا ہے کہ ہماری مساجد کے اندر نماز نہیں ہوگی اور ایسا لگتا ہے کہ دیگر مساجد والے بھی عیدگاہوں میں تو ویسے ہی موانات ہیں میدانوں میں موانات ہیں تو کہاں پڑھیں گے تو جس طرح سے عید الفطر میں لوگوں نے اپنے گھر کے بہار والے حصوں میں بیٹھکوں میں نماز پڑھ لی ہے اسی طریقے سے یہ عید الازاقی نماز بھی پڑھ لیں گے لیکن اس کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعے کے شرائط ہیں یعنی کم از کم امام کے علاوہ تین افراد ہوں جماعت ہونی چاہیے البتہ عید کی اور جمعے کی نماز میں کچھ فرق بھی ہے جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے اور یہ خطبہ بھی فرض ہے عید کی نماز میں خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے اور یہ خطبہ سنت ہے اور اس میں خطبہ جو دیا جاتا ہے وہ بعد میں دیا جاتا ہے جمعے میں خطبہ پہلے دیا جاتا ہے عید کی نماز میں ازان و اقامت نہیں ہے جبکہ جمعے میں ازان و اقامت ہے اب رہی بات یہ کہ اگر کہیں پر خطبہ دینے والا محسر نہ ہو عید کی نماز کا موقع ہے عید الازحہ کی نماز پڑھ لیں اور خطبہ دینے والا نہیں ہے تو ہم نے بتایا کہ عید الازحہ یا عید الفطر کے موقع کا اس نماز کے ساتھ جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ سنت ہے ایسے حالات کے اندر سنت چھوڑنے کی گنجائش ہو جاتی ہے لہذا اگر صرف نماز ہی پڑھ لی جائے اور خطبہ دینے والا کوئی محسر نہیں ہے تو ابھی اس پر اقتفا کیا جا سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو امام کے علاوہ تین افراد ہوں اور وہ سمرد ہوں یہ ایک شرط ہے عید کی نماز کے لیے شرط ہے جمعہ کی نماز کے لیے جیسے ایک شرط ہے اور جس طرح سے جمعہ کی نماز متعدد جگہ ہو سکتی ہے شہروں میں تو اسی طرح سے عید کی نماز بھی متعدد جگہ کئی جگہ میں ہو سکتی ہے تو ان حالات کے اندر تو ہمیں کئی کے جگہ ہی کرنی پڑے گی یہ نماز اگر گھر میں لوگ پڑھنا ہے چار آبی تو نماز کیسے پڑھیں یہاں بھی نماز کا طریقہ وہی ہے جو عیدگاہوں میں اور مسجدوں میں ہے نماز کا طریقہ آسانی کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا یہاں پر ایک بات خیال لگنا ضروری ہے کہ امام کو مقتدیوں کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے لیکن مقتدیوں کو امام کی تابع ہونے کی نیت کرنا ضروری ہے امام صاحب جو نیت کریں گے وہی نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں دو رقعات نماز واجب عید الازحا واسطے اللہ کے حکم الرقبل شریف کی طرف چھ زائد تکبیروں کے ساتھ چھ زائد تکبیروں کے ساتھ کیونکہ اس نماز میں چھ زائد تکبیر ہوتے ہیں اور پیشے والے حضرات جو نیت کریں گے تو یہی نیت کریں گے بس یہ کہ تابع اس امام کے یہ لفظ جوڑ دیں گے تابع اس امام اور پیشے والے حضرات اگر صرف اتنا بھی کہہ دیں گے کہ امام صاحب جو نماز اس وقت پڑھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ان کی اختدامیں وہی نماز میں اب ادا کر رہا ہوں تو اتنی نیت بھی کافی ہے پھر جب نماز شروع ہوگی تو جیسے اور نمازوں میں پہلے تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے نیت کے بعد اللہ اکبر تو یہاں بھی تکبیر تحریمہ کہی جائے گی اور ہاتھ بند لی جائیں گے اللہ اکبر اور سنہ پڑھ جائے گی سبحانک اللہم و بحمدک و تبار قسمک و تعالی جدک و لا الہ وید سنہ پڑھنے کے بعد میں پھر اب تین زائد تکبیر کہی جائیں گی دو تکبیروں کے اندر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ لیے جائیں گے کانوہ تک ہاتھ اٹھائیں گے نیچے چھوڑ لیے جائیں گے اور تیسری تکبیر میں ہاتھ بند لیے جائیں گے یوں سمجھنا چاہیے کہ شروع سے اب تک چار تکبیروں ہی پہلی اور آخری تکبیر میں ہاتھ بندے جائیں گے بیس کی دو تکبیروں میں ہاتھ چھوڑے جائیں گے تو سنہ کے بعد میں اللہ و اکبر ایک تکبیر پھر اللہ و اکبر دوسری ہوئی پھر تیسی تکبیر میں ہم ہاتھ بند لیں اللہ و اکبر اور سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھیں گے اور جس طرح سے سب نمازوں کے اندر پھر رکوع کیا جاتا ہے سجدہ کیا جاتا ہے اس طرح سے پھر کھڑے ہو جائیں گے قیام میں اور وہی سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھیں گے رکوع میں جانے سے پہلے آپ پھر تین زائد تکبیریں کہی جائیں گے اور تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر نیچے تک چھوڑے جائیں گے اللہ و اکبر اللہ و اکبر اللہ و اکبر چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھا جائیں گے چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں گے اللہ و اکبر کہہ کر نماز پھولی ہو جائے گی نماز کے بعد عید کے موقع پہ خطبہ دینا یہ سنت ہے اور خطبہ اتنا آسان ہے ہنفیوں کہ یہاں تو اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کر تین دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دے گا تو خطبہ ہو جائے گا تو خطبہ اتنا آسان ہے کہ جو نماز پڑھانے والے صاحب ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور پہلے خطبے میں شروع میں نو مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو تکبیر بولتے ہیں نو مرتبہ تکبیر پڑھ لیں اس کے بعد میں سور فاتح پڑھ لیں قل و اللہ شریف پڑھ لیں دروش شریف پڑھ لیں اور دوسرے خطبے کے اندار کھڑے ہو جائیں اور سات دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ لیں تکبیر پڑھ لیں اور اس کے بعد میں سور فاتح پڑھ لیں قل و اللہ شریف پڑھ لیں کوئی دعا آپ کو یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی lohmath فلنا ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یہ پڑھ لیں درود شریف پڑھ لیں اور ختم کے وقت میں چودہ مرتبہ تکبیر پڑھ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ایک مستحب چیز ہے کہ شروع میں نو مرتبہ تکبیر دوتھے خطبے کے شروع میں ساتھ دفعہ تکبیر اور ختم کرتے وقت جو ہے چودہ مرتبہ تکبیر چونکہ یہ لکھاوا ہے کہ اس موقع پر تحمید اور تسبیح یعنی سبحان اللہ حمد اللہ کہنا یہ بھی مستحب عملے تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب پہلا خطبہ شروع کریں تو دو مرتبہ تکبیر تشریف کے لئے آپ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نو دفع یہ ہو گیا پھر دوسرا خطبہ جب آپ شروع کریں تو ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھ لیں آپ چاہ مرتبہ اس نے ہو گیا اور تین مرتبہ آپ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لیں اور جب خطبہ ختم کر رہے ہیں وہ دوسرا تو اس وقت تین مرتبہ تکبیر تشریق کہہ لیں تین مرتبہ تکبیر تشریق میں بارے دفعے اللہ اکبر ہو گیا دو دفعے اللہ اکبر آپ اور کہہ لیں اتنا آسان خطبہ دینا لیکن اگر کوئی یہ بھی نہیں دے سکتا ہو تو برحال نماز تو پڑھنی ہے نماز پر اکتفا کر حضرت ایک چیز آئے کہ مان لے یہ کوئی دور رہتا ہے اور اس کا گھر اکیلے ہے کوئی اپارٹمنٹ میں رہتا ہے اور وہاں مسلم نہیں ہے وہ اکیلہ ہے تو وہ نماز کیسے پڑھنا اکیلے پڑھ سکتا ہے ہاں آپ کا یہ سوال ہے کوئی آدمی دور رہتا ہے اور وہاں پر نماز پڑھنے کوئی موقع نہیں ہے یا کہیں پر شرائط پورے نہیں ہو رہے ہیں چار لوگ مہیا نہیں ہو پا رہے ہیں جماعت بنانے کے لئے تو وہ حضرات کیا کریں گے گاؤں دیہات کے اندر بھی یہ مسئلہ آتا ہے یہاں پر شرائط نہیں پائے جاتے ہیں تو وہ حضرات کیا کریں گے ان حضرات کے لئے بعض فقہاء کے نزدیک مستحب عمل ہے کہ وہ چار رکعات نماز چاشت کی پڑھ لیں لیکن یہ مستحب ہے اور بدل بھی نہیں ہے یہ عید کی نماز کا مستحب ہے ایسا کر لیں حضرت ایسا ہے کہ جو قربانی کا مسئلہ ہے کہ میں نماز پڑھ لیا تو اب تو مسجد کی بات ہے ہی نہیں مسجد میں نماز ہوگی شہر میں پہلا نماز ہوگا تو میں قربانی جا کے کر سکتا ہوں لیکن بات ہے کہ میں نے پڑھ لیا تو کہہ میں امیریٹلی قربانی کرلوں شہر میں کہیں بھی عید کی نماز اگر ہو جائے تو پھر پورے شہر میں کسی بھی کونے میں قربانی کی جا سکتی ہے جیسے کہ بہت سے جگہیں اشراق کیا وقت ہوتے ہی عید کی نماز پڑھ لی جاتی ہے ہمارے شہر کے اندر بھی ایسا ہے بعض جگہ تو پھر پورے شہر میں کہیں بھی قربانی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں انڈیویجوال ہے میں بھی پڑھ لیا تو میں کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں اچھا آپ یہ قربانی کا یہ ہے کہ اگر میں قربانی کر رہا ہوں تو اس وقت کیا دعا پڑھنا ضروری ہے اور اگر دعا مجھ کو یاد نہیں ہے جو ضروری ہے تو پھر میں کیا کروں کیسے قربانی کرتے وقت جو دعا آئی ہے وہ مستحب بسم اللہ اللہ روح پر کہہ کر آپ جانوار کو صبح کر دے یہ مستحب ہے کہ کسی کو یہ اتنی لمبی دعا یاد نہیں ہے تو دل میں تو نیت کرنی ہے کہ اللہ یہ میری قربانی آپ کے لئے کر رہا ہوں آپ اسے قبل فرما لیے اور بسم اللہ اللہ اوبر کہہ کر آپ زبا کر دیں بس کافی علم نیت اللہ یہ آپ کے لئے اور بسم اللہ اللہ اوبر کہہ کر آپ زبا کر دیں اور وہ بندہ کسی اور کے لئے کر رہا ہے تو کیسے نیت کریں بس یہ اللہ فلاں کی طرف سے آپ کے لئے قربانی اس کو قبل فرما لیے فلاں کی طرف سے اتنے نیت کر لیے اور آپ بسم اللہ دیکھیں آج ایک مسئلہ ہے کہ بہت لوگوں کو پیسے نہیں لوگ ڈاؤن کے وئے سے کام نہیں ہے لیکن گھر میں زیور ہے ٹھیک ہے اور جو مرد ہیں ان کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے تو ان حالات میں اور زیور ہونے کے وئے سے دونوں کے اوپر لازم بھی ہو گیا کرنا ہے تو کیا کریں گے عام طور پر ایسا ہوتا ہے خورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں مال ہوتا ہے اس کی ویسن پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن پیسہ نہیں ہوتا تو اس صورت میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان کے شوہر ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں یہ اخلاق والی بات ہے احسان والی بات ہے لیکن اگر کوئی شوہر انکار کر دے تو کون کرے گا عورت ہی کرے گی وہ کیسے کرے گی امنا مال بیچ کے کرے گی دوسری صورت ہی ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ شوہر کے پاس کچھ ہے ہی نہیں لیکن شوہر بھی ایسا ہے کہ اس کا بھی کچھ زیور ہے جو اپنی بیوی کو دے رکھا ہے اور مالک نہیں بنایا اس میں اس بنیاد پر یہ بھی اس لائق ہے کہ قربانی دے بغدر نصاب مال کا مالک ہے تو گویا دونوں پر قربانی ہے تو کیا کریں گے اور شاید آپ کا سوال یہی ہے کہ دونوں پر قربانی کیا کریں گے اور پیسہ ہے نہیں تو اس صورت میں بھی شریعت یہی کہتی ہے کہ آپ اپنا مال بیچ کر اس کا انتظام کریں قربانی کا انتظام کریں یا کہ زیور بیچے نہیں تو کسی سے کرز لے کے کر سکتے جو بینہ انٹریسٹ والا کرز ہو جیسے بہت سے اور دیگر کاموں کے لیے اپنے ذاتی کاموں کے لیے آدمی کرز لے سکتا ہے تو اس کے لیے بھی کرز لے سکتا ہے لیکن آپ نے جو پوچھا کرز بھی ایسا ہو اس کے اندر انٹریسٹ والی کوئی بات نہیں ہونی جائیے انٹریسٹ پکرز لینا اور یہ اسلام میں بھی بھی حرام ہے اس سے بچنا چاہیے اور بچانا چاہیے اور بڑی سخ وعید ہیں بڑی ہلاکت ہے اس میں تو آپ کا بہت بہت شکریہ آکر حضرت اس سارے چیزوں پر جواب دینے کے لیے تائنکیسو مچ واشنگ انڈین میڈیا بوک انڈ میڈیا بوک کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں موسیقی